انڈیا ٹو یوکے یا یوکے ٹو انڈیا پیسہ کیسے ٹانسپر کریں وہ بھی ایک صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہم جانیں گے اس وڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک ٹرسٹڈ وی کیا ہے کیسے ہم ایک ٹرسٹڈ وی کے سہارے پیسے کو سینٹ کر پائے کم سے کم ٹائم میں کم سے کم چارجس میں یہ چیز ہم آئیڈنٹیفائی کریں گے ہم آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے چرچت بیسے یہ ہے کہ ریمٹلی کے بارے میں دیکھیں ریمٹلی میں پیسہ کیسے سینٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ ایک الگ پوشن ہے اس سے پہلے کچھ نیسیساری باتیں ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا دیکھیں جب بھی کسی اپلیکیشن پہ یا ویب سائٹ پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں تب آپ کو یہ چیز سمجھنا پڑے گا کہ وہ ویب سائٹ یا اپلیکیشن کیا آپ کے لیے ایک صحیح اپلیکیشن ہے یا نہیں ہے کیونکہ جب میں پبلک ریویو چیک کیا کیونکہ ہر ایک ویب سائٹ میں یا اپلیکیشن پہ پبلک ریویو چیک کرنا بہت ضروری ہے کیا یوزرز وہاں پر ریپیٹڈ کمنٹ دے رہا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے تو وہاں پر جب آپ کو ڈسپلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو کچھ ایسے کمنٹ ہے جو بہت پوزٹیو ہے اور کچھ میجر ایسے کمنٹ ہے جو بہت نیگٹیویٹی سے بھرافا ہے وہ پوائنٹ کیا ہے جیسے کاؤنٹوں پر نہیں ہو رہا ہے پیسہ سین نہیں ہو رہا ہے ریسیب نہیں ہو رہا ہے اور جب ہم کسٹمر کی عرصے بات کر رہے ہیں تب وہاں سے سپورٹ بھی ہمیں اچھے سے نہیں مل رہا ہے تو یہ کچھ میجر نیگٹیویٹی یہاں پر ہے میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ آپ ایک بار آپ پلی سٹور میں جا کے کچھ اس پکار سے چیک ضرور کریں دو ایمپورٹنٹ باتیں میں کہنا چاہوں گا سب سے پہلے جب بھی آپ کسی ویب سائٹ میں پیسہ سینٹ کر رہے ہیں تب اس ویب سائٹ کا ریویو کیا ہے وہ چیک ضرور کریں پلی سٹور کے دوارہ ویب سائٹ کے دوارہ اور نیچ جو ہے اس کا کسٹمر سپورٹ کیسا ہے یہ سب سے پہلے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فائننشیل پارٹ جو ہے وہ بہت ایسنسیل ہے کہ وہاں پر ایک کسٹمر سپورٹ ایک اچھا کسٹمر سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے چارجز زیادہ لگے کسٹمر سپورٹ بھی بہت ضروری ہے چلیئے ریمیٹلی کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسپلی میں چرچا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے وہ ہے جس سے آپ ایسے کو سینٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم بتانے والے ہیں ڈسپلی کے مدد سے تو چلیئے جاتا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں آ چکا ہوں جتنے بھی کمنٹ ہے جتنے بھی ریبیوز ہیں وہ ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ کریں گے آپ کو دکھانے کی پریاس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے کمنٹ کیا گیا ہے بہت سارے فائیو سٹر کمنٹ دیا گیا ہے بہت سارے وان سٹر کمنٹ دیا گیا ہے تھا بھیری پور بہت سارے ایکسٹریم لی ٹرائبل پور بہت سارے پور بہت سارے پور بہت سارے ایڈوانٹیجس لے رہے ہیں بہت سارے پرسن کا ایکسپریئنس اچھا نہیں ہے اگر ریمیٹلی سے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہے تو کمپنی کو ابھی جو ہے صدارنا چاہیے اس چیز کو لے کر اگر کوئی ٹرائبل کریئٹ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ تو یہ ہے ریمیٹلی کا ویبزائٹ جو آپ انٹرنیٹ میں ویزیٹ ہو سکتے ہیں اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ ایزی ویسے پیسے کو ٹانسپر کر سکتے ہیں آپ اپلیکیشن کے دوارہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ کمپیوٹر میں آ کر پی سی سے کر سکتے ہیں تو یہ ہے ریمیٹلی کا ویبزائٹ تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ ایسے ویبزائٹ کو یوز کریں گے ایک بہت ضرور سے انٹیپ چیک کریں جیسے میں ہر ایک اسٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ریمیٹلی کے علاوہ اور کون کون سے وہ ہیں جس سے آپ یوکے میں پیسے ٹانسپر کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہے بک مائی فوریکس یہ بک مائی فوریکس دعویٰ کرتا ہے کہ اپلائٹ میں اگر آپ پیسے ٹانسپر کرتے ہیں تو لویسٹ ریٹ پہ جو ہے وہ پیسہ ٹانسپر ہوگا اور اس کا جو منی ہے یہ ریسیب ہوتا ہے لگ بگ 12 to 48 آورز کے اندر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پورا منی ٹانسپر ریٹس جو ہے پورا دیا گیا ہے کہ کہاں پر کتنا ہے نہیں ہے تو وہ آپ اس ویبزائٹ میں آ کے چیک کر سکتے ہیں اگر ویبزائٹ میں نیچے جائیں گے تو بہت سارے فیچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو ایڈ دا اینڈ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر کانٹیکرز کا ایک آپشن بھی ملتا ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ کسٹمر سے بات کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں چیٹ کر سکتے ہیں نیک جو ہے وہ ہے وائز وائز بھی کہیں نہیں کہیں ایک ٹسٹڈ ویبزائٹ آ جاتا ہے جب بھی آپ پیسہ یوکے میں ٹانسپر کریں گے جیسے یہاں پر آئینر دیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ یوکے کریں گے اگر آپ فیچرز میں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے آپشن ملتا ہے اگر آپ تھوڑا سا بلاغ ریڈ آؤٹ کریں گے وائز کا تو وہاں پر بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ فورٹی ایٹ آورز کے اندر میں پیسہ جو ہے ریسیب ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کو ایک کانٹیکرز کا جو ہے آپشن ملتا ہے جس کے دوارہ آپ ای میل کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور لاست جو ہے وہ ہے زوم زوم بھی بہت اچھا ہے جتنا میں نے آرٹیکل ریڈ آؤٹ کیا ہے اس کے بیسس پر اگر دیکھا جائے تو زوم جو ہے بہت کم ریٹس لیتا ہے ٹانسپر ریٹس تو آپ ایک بات چیک بھی کر سکتے ہیں آپ کونسے کانٹری میں ابھی ہوتا کیا ہے کہ ڈیفرینٹ کانٹری میں ڈیفرینٹ ریٹس ہوتا ہے تو آپ کونسے کانٹری میں پیسہ ٹانسپر کر رہے ہیں وہ ڈیپین کرتا ہے بہت زیادہ تو آپ ایک بار جب کسی الگ ویب سائٹ میں پیسہ ٹانسپر کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ ایک بات زوم میں ہر ایک ڈیٹیل ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں میں بار بار آپ کو یہی کہتا ہوں ارمیٹلی ہو یا بوک مائی فورکس ہو یا وائز ہو یا زوم ہو کوئی بھی اپلیکیشن یا ویب سائٹ ہو سب سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے آپ کو کسٹمر کیر سے بات کرنا ہے ایمیل سپورٹ لینا ہے اور آپ کو منٹلی پیپیر ہونا ہے کہ this is trusted or not this is good or not یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایڈ دے اینڈ کیا ہوتا ہے جب آپ پیسہ ٹانسپر کرتے ہیں فیسٹو فیسٹ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ایسے بینک سے پرائیفٹ بینک سے ایکسس ہو گیا ایس بی آئی ہو گیا ایس ڈی اپ سی ہو گیا آئی سی آئی سی آئی بینک ہو گیا بہت سارے ایسے بینک سے جو انٹرنیشنل ٹانجیکشن کرواتا ہے بہت ان کا چارجس بہت زیادہ ہوتا ہے بائی دے وئے اگر آپ کا کمنٹ رہے گا تو میں نیکسٹ ویڈیو ضرور آپ کے ریکومنڈیشن پر کریئٹ کروں گا اس کے لئے آپ نیچے میں کمنٹ ضرور کریں اور یہاں تک اگر ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں کوئی پرابلم اگر ہو رہا ہے تو نیچے میں آپ ضرور کمنٹ کریں میرا انتظار آپ لوگ کے لئے رہے گا دیکھئے اگر کوئی بھی پرابلم آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ نیچے میں کمنٹ ضرور کریں میں ضرور آپ کا ہیلپ کروں گا اور ویڈیو بھی لا دوں گا کچھ ٹائم کے لئے میں آپ سے الویدہ مانگتا ہوں ملتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سوچ کے ساتھ اور ایک نئے جوز کے ساتھ تینکیو سو مچ فار وچنگ دس ویڈیو تینکیو سو مچ